پہلی بات تو یہ ہے کہ اس اشیو پہ یہ پہلا کومنٹ نہیں تھا اس سے پہلے جنرل دورانی نے ایکزیکلی انہی الفاظ میں بلکہ ایڈمنٹ بھی کیا یہ بات جنرل مشرف نے بھی کی تھی یہ بات جنرل پاشا نے بھی کی تھی یہ بات جنرل حمید گل نے بھی کی تھی یہ بات رحمار ملک نے بھی کی تھی یہ بات حسین حکانی نے بھی کہی تھی سب سے انٹرسٹنگ کلپ ٹوٹر پہ اگر آپ دیکھیں وہ جگنو محسن کا ہے وہ خیر میں اس کو نریٹ نہیں کرنا چاہتا مجھے آپ کی پروگرام کا بہت خیال ہے دیکھئے مسئلہ یہ ہے کہ جب ان سارے لوگوں نے یہ بات کی ہم میں سے کسی نے غداری کا الزام نہیں لگایا پاکستان میں روایت یہ ہے کہ جو شخص سیاسی طور پر لوگوں کے ووٹوں سے منتخب ہوتا ہے اس پہ تین الزام لگتے ہیں اور ابھی عثمان ڈار نے بھی یہ بات کی ہے سب سے پہلے ہم اسے کرپ پروف کرتے ہیں دوسرے نمبر پر اس کو غدار پروف کرتے ہیں تیسرے نمبر پر اسے کافر پروف کرتے ہیں یہ سارے سیاستدان اس پروسس سے گزرے ہیں مجھے بہت دکھ کے ساتھ کہنا پڑھ رہا ہے کہ پاکستان کا سارا میڈیا اس وقت انڈین میڈیا کے ہاتھ میں کھیل رہا ہے نواز شریف نے ایک بیان دیا اس کے بعد پرائیم نیسٹر پاکستان کا پرائیم نیسٹر بائیس کروڑ لوگوں کا پرائیم نیسٹر اس کی وضاحت دے رہا ہے کہ ان کے بیان کو توڑ موڑ کر پیش کیا گیا وزیر اللہ پنجاب اس بات کو تسلیم کر رہا ہے لیکن انڈین میڈیا نے چونکہ یہ بات کہہ دیا انڈین میڈیا نے جب یہ کہہ دیا ہے تو پاکستان میڈیا اپنے پرائیم نیسٹر عمل نیسٹر دو چیزیں ہیں نا ایک سے پہلے مجھے یہ سمجھا دیں آپ اپنے پرائیم نیسٹر کا سابق پرائیم نیسٹر کا بلکل دفعہ نہیں کر رہے آپ انڈین میڈیا کے ہاتھوں میں اس وقت کھیل رہے ہیں دوسری بات یہ ہے آپ نے اپنے انٹرو میں یہ بات کہی تھی اور بلکل درست بات ہے کہ پاکستان میں بہت ساری جگہ ایڈمیٹ ہو چکا ہے ہائی اوفیشل لیول پہ اسکری تنظیموں کا وجود رہا ہے جنرل باجوا نے اپنی سٹیٹمنٹ میں کہا ہے کہ جو چالیس سال میں ہم نے بویا وہ اب ہم کیسے کاٹیں گے تو جب تک یہ کینسر اگر ہم نے یہ کینسر ختم کرنا ہے تو اس پر بات کرنی پڑے گی کارپٹ کے نیچے گرد چھپانے سے مسائل حل نہیں ہوں گے مکالمہ ڈائی اوف بہت ضروری ہے